السلام علیکم ویلکم بیک ٹو جیہ منٹو ٹو پوائنٹ زیرو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو دو فائدہ ہونے والے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ ابو زیبی کے اس تلاوت قرآن پاک کے انٹرنیشنل مقابلے کے اندر اپلائی کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی فرس پوزیشن آتی ہے تو آپ لوگ تیس ہزار درہم یعنی کے جو پاکستانی تقریباً بائیس لاکھ روپے بنتے ہیں اسی طرح سے سیکنڈ پوزیشن والے کو پندر لاکھ اور تھرڈ پوزیشن والے کو ساڑھے سات لاکھ تک ملنے والے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا فائدہ آپ لوگوں کو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ فرس ٹائم اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو اگر جا کر وزٹ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو تلاوت قرآن پاک کے ایڈیٹنگ کے متعلق مکمل گائیڈ ملے گی آپ لوگ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ دوسرا ف تو ہم پہلے کی بات کر لیں کہ اس کے اندر کیا کیا کرائیٹیریا اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی سب سے پہلے جی یہ مرد خواتین اور بچے یعنی کہ جو تیرہ سال سے کم عمر والے ہیں ان تینوں کے لیے اویلیبل ہے آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ انعامات میں نے آپ کو سامنے لکھے ہوئے بتا دیئے جو کہ میں نے پاکستانی کرنسی کے اندر آپ لوگوں کو بتائے ہیں پہلا انعام تقریباً بائیس لاکھ دوسرا انعام تقریباً پندرہ لاکھ اور تیسرا انعام تقریباً ساڑھے سات لاکھ بنتا ہے تو اس کے بعد اب بات آجاتی ہے کہ کرائیٹریا کیا ہونا چاہیے حافظ ہونا ضروری ہے کاری ہونا ضروری ہے یا پھر کوئی اور چیز ضروری ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف آپ لوگوں کو یہ چیزیں بس معلوم ہونی چاہیے کہ کراعت لہجے اور وقف اور ابتتا کی دفعات کا اطلاق کرنا اس کے پینتیس فیصد نمبر ہوں گے آواز اور کارکردگی کی صورت پینتیس فیصد ہوں گے مطلب کہ جتنی زیادہ آپ کی خوبصورت آواز ہوگی آواز کے اندر مٹھاس ہوگی اتنے زیادہ پرسنٹیج آپ کو نمبروں کی ملے گی اور اس کے اندر کراعت کا جو حصہ ہے وہ پینتیس فیصد ہے پھر بھی کراعت کا حصہ اس کے اندر موجود ہے تو اس کے حساب سے آپ لوگوں کو نمبر ملنے والے تو یہ چیزیں ہوگی ہماری ٹوٹل مطلب کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے باقی یہ گائیڈ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپچن میں دی دوں گا آپ لوگ یہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپلائی کس طرح سے کرنا ہے تو اپلائی کا طریقہ بہت آسان ہے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر چلے جانا ہے تحبیر.ae.englishen.registration تو آپ لوگ جائیں گے تو یہ انگلیش کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو کر آئے گا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فارم فیل کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہونے والی ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو personal information ہے اس کے اندر full name کی جگہ پر اپنا شناختی کارڈ والا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد nationality یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی پاکستان select کر لینی ہے اس کے بعد award category میں آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے نا international والا select کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ہے جی best recitation award تو یہ والا آپ لوگوں نے select کرنا ہے نہ کہ یہ نیچے والا یہ عمارتی مطلب کہ صرف جو UAE کے رہنے والے ان کے لیے یہ آپ نے اوپر والا select کر لینا ہے ٹھیک ہے best recitation award اسے select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی date of birth دینی ہے کہ جس دن آپ کی پدائش ہوئی ہے وہ لکھنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دو phone numbers دے دینے ہیں اپنے جن پر وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکے اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے country of residence سے مراد ہوتا ہے کہ آپ لوگ ابھی کس جگہ پر رہائش پذیر ہیں اس جگہ کا آپ نے address لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے email دے دینا ہے email دینے کے بعد اسے آپ نے check کرنا ہے تو کر دیں لکھا ہوا ہے کہ جی publish your participation ہندی social media کے آپ نے اس کے اوپر apply کیا ہے اس کو ہم social media کے اوپر upload کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں نہیں تو رہنے نہیں کوئی issue نہیں ہے تو اس کے بعد یہاں پر gender آپ نے select کر لینا ہے آپ male ہیں مرد ہیں یا female ہیں عورت ہیں تو وہ آپ select کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ تو کر دیا اب main چیز ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی ویڈیو بنا کر upload کرنی ہے جو ویڈیو آپ لوگوں نے بنانی ہے وہ کم از کم تین منٹ کی ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پکڑ کے بیس بیس منٹ کی بنا دیں تین منٹ تک کی ویڈیو بنانی ہے آپ لوگوں نے اس کا total size ہونا چاہیے دھائی سو ایم بی سے اوپر size نہ ہونا چاہیے کوئی بھی effect نہیں لگانا اب آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم effect لگا کر بھیجیں گے وہ کام آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا نہیں تو rejection آئے گی وہ آپ لوگ guide پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے صاف اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے آپ لوگوں نے simple mobile سے record کرنا ہے اپنا face لازمی لے کے آنا ہے جو عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ اپنا face اس کے اندر شامل نہیں کریں گی وہ کیا کریں گی قرآن مجید کو کھول کر اپنی آواز کے ساتھ record کریں گی اور قرآن مجید کی جو مطلق کے image ہے وہ اس کے اندر لگائیں گی تو یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد مائک آپ لوگوں نے کوئی بھی use نہیں کرنا نہ مائک use کرنا ہے نہ effect use کرنا ہے simple آپ لوگوں نے کیمرے کے ساتھ recording کرنی ہے اپنے mobile کے کیمرے کے ساتھ recording کرنی ہے کوئی مائک نہیں use کرنا کوئی بھی آپ لوگوں نے effect نہیں لگانا مرد حضرات اپنی ویڈیو بنائیں گے اور عورتیں جو ہیں قرآن پاک کے صفحے کی ویڈیو بنا کر اس پر upload کریں گی total size 2500 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور 3 منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر choose file کے اوپر کلک کر کے upload کرنا ہے اور یہاں سے simple submit کر دینا ہے جب آپ لوگ submit کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ کام آپ لوگوں نے submission والا جو ہے وہ 10 رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے تو یہ registration ہو جائے گی آپ کی تو اگر 10 رمضان کے بعد آئیں گے تو آپ لوگ یہاں پر registration نہیں کر سکیں گے اس کے بعد جو final دور ہے وہ 11 اور 15 کے درمیان ہوگا اس کے اندر میرے خیال ہے کہ جو short list کریں گے ان کا مقابلہ ہوگا آپس میں جو احتتامی ترتیب اور نتائج کا اعلان یعنی کہ جو results آئیں گے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اندر آئیں گے تو جو بھی اس سے جیتیں گے ان کی عید سے پہلے ہی عید بننے والی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں یہ والا بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں